ہلو فرنس ویری ویری گوڈ مارنگ ایبریبن کیسے ہیں آپ سب لوگ میں آشا کرتی ہوں کہ آپ لوگ بہت اچھے سے ہوں گے ویلکم ویکٹو مائی چینل فرنس ویلکم ویکٹو مائی اندر ولوگ تو فرنس آج کے اس ویڈیو میں میں آپ لوگوں کے ساتھ جو ہوں حلوے کی ریسیپی شیئر کرنے والی ہوں تو حلوہ تو فرنس آپ لوگوں نے بہت بہت کھایا ہوگا سوزی کا حلوہ مونکی دال کا حلوہ مطلب ڈیفرنٹ ٹائپ کا حلوہ آلمنڈ کا حلوہ مطلب بہت سارے ٹائپ کا حلوہ رہتا ہے بٹ آج جو یہ میں حلوہ بنانے جا رہی ہوں وہ ہے بلکل ہی یونک ریسیپی ہے آج کے حلوے کی ریسیپی بلکل ہی یونک ٹائپ سے بنا کے شیئر کروں گی میں آپ لوگوں کے ساتھ تو چلیے پھر حلوے کی ریسیپی کو دیکھنے کے لیے ویڈیو کو فل بوچ کیجئے اور بنے رہی ہے ویڈیو کے انڈ تک تاکہ آپ لوگوں کو بھی سمجھ میں آئے کی کس ٹائپ سے میں نے بنایا کس چیز کا بنایا تو چلیے پھر حلوہ بنانا شروع کرتے ہیں اور حلوہ بنانے کے لیے فرنس میں نے کڑائی یہاں پہ چڑھا دی ہے اور سب سے پہلے ہم لوگ کیا کریں گے فرنس یہ جو ہم نے لیا ہے چولائی ہے چولائی کا حلوہ بنانے والی ہوں میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں آج چولائی کے حلوے کی ریسیپی تو سب سے پہلے ہم لوگ حلوہ بنانے کے لیے اس کو چلائی کو بھون لیں گے تھوڑا تھوڑا کر کے دانیں ڈالیں گے ہم لوگ اکٹھا نہیں ڈالنا ہے اگر فرنس ہم لوگ اکٹھا ڈال دیں گے تو اس کے جو فلاور ہیں وہ نہیں بنیں گے بلکل پاپکون کی طرح بنتے ہیں بھر اس کے جو فلاور ہیں وہ چھوٹے چھوٹے کھلتے ہیں مطلب چھوٹے چھوٹے ٹائپ کے رہتے ہیں یہ دیکھ سکتے ہو آپ لوگ کس ٹائپ سے چٹک رہا ہے ہم لوگ اسی پروسس سے ہم اپنے ہی ساری چولائی جتنا بھی آپ جتنی قوانٹیٹی میں بنانا ہے اتنا سا بھون لیں گے ایسے ہی تو چلیے تب تک میں بھون رہی تھی بنا رہی تھی تو تب تک آؤٹسائیڈ کا ویو میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں کیونکہ آؤٹسائیڈ میں ہو رہی تھی سنو فال اور آج یہاں پہ جو ہے ٹیمپریچر بہت ہی زیادہ مائنس میں ہے تقریباً سیونٹین ایٹین مائنس میں ہے تو یہ جو حلوہ ہے کافی زیادہ گرم رہتا ہے تو اسی لئے آج میں جو ہوں اس کو بنا رہی ہوں کیونکہ یہاں پہ تھن پہہت زیادہ ہو رہی ہے تو سوچا کی چلیے اس کا حلوہ بنا لیتے ہیں تو بس اسی پروسس سے جو ہے اس کو بنانا ہے بس ایسے ہی ہم لوگ جو ہے اس کو بھون لیں گے جتنا بھی قوانٹیٹی میں آپ لوگوں کو چاہیے میں یہاں پہ میزرنگ کر کے نہیں بنا رہی ہوں تو یہ دیکھ سکتے ہو آپ لوگ میں بس بھون لیتی ہوں تھوڑا سا اس کے بعد ہی میں میزرنگ کا یہاں پہ جو رہتا ہے تھوڑا سا وارٹر ڈالنا رہتا ہے باقی تو کیا میزرنگ کرنی ہے دیکھیں کتنے اچھے سے یہ دانے جو ہیں چٹک رہے ہیں دیکھ سکتے ہو آپ اور کتنے چھوٹے چھوٹے ہیں اور یہ اس ٹائپ سے ہو جاتا ہے چٹک چٹک کے نیچے گر جاتے ہیں تو آپ لوگ دیکھ سکتے ہو کتنی سیلف جو ہے خراب ہو گئی ہے میری اور یہاں پہ جو ہیں میں نے سارے بھون لیے ہیں اور دیکھ سکتے ہو آپ لوگ ایک دم سے وائٹ وائٹ فلاورز جیسے دکھ رہے ہیں میں ہاتھ میں لے کے دکھا دیتی ہوں آپ لوگوں کو یہ دیکھئے اس ٹائپ سے ہیں فرنڈز اس کے کچھ فلاورز اور چھوٹے 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 دانے رہتے ہیں آپ لوگوں کے یہاں پہ کیا بولتے ہیں اس کو مجھے نہیں پتا اگر آپ لوگوں کے یہاں پہ بھی بناتے ہیں حلوہ یا نہیں بناتے ہیں اگر بناتے ہوں گے تو مجھے جرور کمنٹ سیکشن میں بتانا تو چلیے بس میں نے یہ بھون لیے ہیں اور اس کے بعد ہم لوگ کڑھائی جس میں بھونہ ہم نے وہی کڑھائی میں نے یہاں پہ لے لیے اب ہم لوگ کیا کریں گے اس میں وارٹر ڈالیں گے باقی کچھ نہیں کرنا ہے وارٹر ڈال دینا ہے جتنے مطلب یہ ہے اس کا ڈبل وارٹر ڈالنا ہے اگر ایک باول ہے تو دو باول ہے فور باول جو ہیں آپ نے وارٹر کی ڈال دینی ہے یہاں پہ بس میں نے اتنا سا وارٹر ڈال دیا ہے اس میں اور اس میں ہم لوگ جو ہیں گھوڑ ڈال دیں گے جو ہمارے ہم نے جو ہے چلائی بھون کے رکھی ہے اس کے اکارڈنگ گھوڑ ڈال لیں گے مٹھا کم زیادہ کر سکتے ہو آپ لوگوں کو اگر کم مٹھا پسند ہے تو کم ہی ڈالیے گا اور مجھے تو تھوڑا زیادہ ہی پسند ہے اسی لئے میں نے تھوڑا سا زیادہ ہی ڈالا کیونکہ اس میں مٹھا زیادہ اچھا لگتا ہے اور تھوڑی سی جو میں یہاں پہ شگر ایڈ کروں گی ایک باول میں نے گھوڑ کی ڈال دی ہے ایک باول میں شگر کی ایڈ کروں گی یہاں پہ گھوڑ جو ہے ہمارا اچھے سے یہاں پہ ملٹ ہو چکا ہے اور یہاں پہ میں ڈال دی رہی ہوں شگر ایک باول اور شگر کو بھی ہم لوگ اچھے سے پکنے دیں گے اس میں ملٹ ہونے دیں گے تو یہ دیکھئے اب ہماری شگر بھی ملٹ ہو چکی ہے یہاں پہ پانی میں اور اب ہم لوگ کیا کریں گے یہ جو بھون کے رکھی ہیں ہم نے چولائی اس کو ڈال دیں گے بلکل ہی آسان ایفرنس آپ لوگ ضرور ٹرائے کیجئے گا اگر آپ لوگوں کے یہاں پہ چولائی ملتی ہوگی تو دکان پہ تو مل ہی جاتی ہوگی یہ تو ہم نے مطلب ہمارے گھر میں اگاتے ہیں اس کو تو ہماری تو گھر کی ہے یہ فرنس گھر کی کیا ہے ہمارے گھر میں نہیں اگاتے میں ممی سے لے کے آئی تھی تو یہ اس ٹائپ سے پھر ہم لوگ جو وارٹر میں اس کو اس میں کوئی گھی وغیرہ اس ٹائپ سے ایڈ نہیں کرنا رہتا ہے فرنس اس ٹائپ سے ہی بنتا ہے یہ ہمارے یہاں پہ ایسے ہی بناتے ہیں اور جب گھی رہتا ہے وہ last میں ڈالتے ہیں اور یہ دیکھیں یہاں پہ میں اس کا تھوڑا سا فلیور اچھا ہو جائے اس کے لئے علاچی ڈال لی ہے اگر نہیں بھی ڈالوگے آپ لوگ تو تب بھی اس کا جو فلیور اور ٹیسٹ ہے وہ بہت ہی اچھا رہے گا بنا علاچی کے بھی میں یہاں پہ دو علاچیاں ڈال لے رہی ہوں اور اس ٹائپ سے جو ہمارا حلوہ ہے وہ ریڈی ہو رہا ہے دیکھ سکتے ہو آپ لوگ دو سے تین منٹ ہو چکے ہیں پکتے ہو اور اب یہ دیکھ ہے وارٹر کی کنسسٹینسی بلکل کم ہو چکی ہے اس میں دیکھ سکتے ہو آپ لوگ تو اسی سٹیج پہ ہمیں بس اتنا سا ہی پکانا ہے پکاتے ہو ہم لوگوں کو چار سے پانچ منٹ ہو چکے ہیں اور ہمارا جو ہلوہ ہے بس پک چکا ہے اب ہم لوگ گیس کا فلیم آف کر دیں گے کیونکہ بس اتنا ہی پکانا زیادہ نہیں پکانا اگر زیادہ پکائیں گے ہم لوگ تو سوخا جیسا ہو جائے گا تو وہ اچھا نہیں لگے گا تو مطلب یمی سا اچھا لگے گا یہ دیکھ سکتے ہو آپ لوگ اس ٹائپ سے بنے گا یہ ہمارا ہلوہ جو ہے ون کے رڈی ہو چکا آپ لوگ ضرور ٹرائے کیجئے گا بہت ہی آسان ریسیپی ہے اور کھانے میں بہت ہی لازواب لگتا ہے بہت ہی اور یہاں پہ اگر آپ لوگ ڈرائی فروٹ اس میں ڈال سکتے ہو بہت ہی نہیں ڈال کیونکہ یہ بہت زیادہ گرم رہتا ہے اس لئے میں زیادہ ڈرائی فروٹ نہیں ڈال ہیں اور آپ لوگ اس میں ایڈ کر سکتے ہو یہ بہت ہی اچھا لگتا ہے اور جب آپ لوگ اس ہلوے کی ریسی پی بنا ہو گے گھی جو ہے پہلے مط ڈال گھ ٹائپ سے میں ڈال ہے تو اس ٹائم جو ہے گھی گرم گرم ہلوے میں تب ہی اس کا ٹیسٹ جو ہے بہت اچھا آئے گا اور یہ دیکھ آپ لوگ دیکھ سکتے ہو آپ لوگوں کو کیسی لگی اور اگر جرہ سبھی اچھی لگی ہوگی تو لائک شیئر کمنٹ ضرور کیجئے گا اور میری چینل پہ آپ لوگ فرس ٹائم وزیٹ کر رہے ہو تو چینل کو کر لی سسکرائب کیونکہ چینل پہ آپ لوگوں کو ایسی ہی ایسی ویڈیو ہمیشہ بابی ٹیک کیئر فرنڈز آپ لوگ جو اچھے والا دھیان رکھی اپنا اور ویڈیو کو لائک شیئر جرور کیجئے چینل کو سسکرائب